ونسلی علیہ رسول القریم ام آباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موازی صافی عزرات آج ہم مختلف علاقوں کے مسائل اور پریاد لے کر آپ کے پاس آئے ہیں امید ہے کہ ماضی کی طرح ہمیں ایک بار پھر صحیح کورج دے کر اماری آواز اکام بالا تک پہنچانے میں مدد کریں گے تاکہ بے بس اور غریب لوگوں کی آواز اکمران سن کر اقدام اٹھائے موازی صافی عزرات جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں خاص کر زیلہ چمن کلاف دلہ اور اس کے مضافات میں برباری اور بارشوں کا سلسلہ ایک بار پھر زور و شورت سے شروع ہوا ہے اور مختلف علاقوں میں ان بارشوں نے نقصانات پہنچائے ہیں جیسا کہ پچھلی مرتبہ بڑے پیمانے پہ سیلاب توپانی بارش نے مختلف علاقوں کو بے کر کے لے گئے بڑے پیمانے پہ نقصانات ہوئے لیکن اکتے وقت نے ان لوگوں کے نقصانات کا اضالہ کرنے که بجائے منتخب نمائندوں اور افسران کی منپسند اپراد کو سامان دے کر اصل متاثرین کو اکثر محروم کر دیا گیا ان عوالے سے ایک بار پھر خطرہ ہے کہ وہی پالوسی دوبارہ دورائی جائی گی معذر صافیح عزرات اس سلسلے میں کوئٹا چمن کلاولا اور دیگر علاقوں پر مشتمل قبائل نے ایک جرگاہ منعکت کیا جرگے نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم متاثر غریب خاندانوں کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے بلکہ جہاں بھی سامان کی کرپشن یا منپسند اپراد میں تقسیم کریں گے ہم رکاوٹ بنیں گے اور پھر جد جد کریں گے تاکہ اصل اقداروں کو سامان محسر ہو اس سلسلے میں قبائل نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ محروف سماجی اور قبائلی شخصیت ڈاکٹر سنا چکزائی کمانڈر ازاتا چکزائی کو نگران بنا دیا گیا ہے جو جل اپنی کابنہ تشکیل دیں گے جو ان کی سربراہی میں سامان لاکر تقسیم کریں گے معذر صاحبِ ازات جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت مہنگائی نے غریب آوام کا جنہ محال کر دیا ہے اٹھے گی سمیت دیگر اشیاء کی قمتیں اسمان سے باتے کرنے لگی ہے ان غریب آوام کی دستہرہ سے باہر ہے اور ان کی خرید قوت جواب دے گئی ہے نقطہ انجماعت گرنے سے منفی ٹمپریچر میں ان کے مال مویشی بھی علاق ہونے کا خدشہ ہے اور ان علاقوں کے آوام کے زندگی کے دارمدار مال مویشی جبکہ گزشتہ سال کی توپانی بارش اور سیلاب نے باغات پسلات تباہ کر دیئے ہیں غریب اور بیبس آوام کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہے اس سلسلے میں وزیرانہ بلوچستان، کور کمانڈر بلوچستان، آئی جی ایف سی، دیریکٹر جنرل اینل سی، دیریکٹر جنرل ایف ڈبلیو اور اکتالیج ڈیوکی جی او سی سے مطالبہ کرتے ہیں اور امرجنسی بناتون پر توپای چکزی کلاو دولا چمن میں باستان کول، سنزلہ، نداکاریز، جلگا، امرانی، خواج امران، تا شرابات، دوبندی اور مختلف علاقی توپای چکزی که جتنی علاقی اسمیاتی ہے، مختلف علاقوں میں خوردنوش، آشیا گرم کپلے اور دیگر سامان پنچانے کلے اکدامات کرے تاکہ اس سامان کو دکٹر سانا چکزی اور کمانڈر حضرت 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 کی سربراہی میں تقسیم کر سکے معاذر صاحبی حضرت، اس سلسلے میں ہم مزید خاموش نہیں بیٹیں گے اور متاثر خاندانوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر ان کے آقوک کے لیے برپور کوشش کریں گے حکومت وقت خاص پاک پوچ سے یہی امید ہے کہ ایک امید شارع کلنے اور سامان پہنچانے کے لیے اپنی مشنری کو عرقت میں لائی جائے اور تمام قبائل اس وقت ہمارے ساتھ پرس کانفرنس میں شامل ہیں ہم پاک پوجھ پاکستان پاک پوجھ اور حکومت کا شکر گزار ہے شکر گزار ہے اور رہیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس میں ایک تھوڑی سی بات اور ایٹ کرنا چاہتی ہے کہ میرا بزنس کا دائرہ کار جو ہے وہ کسٹرکچن سے وابستہ ہے ہماری علاقے میں خاص کر توبہ چکزی میں اور چمن میں جو سکیمات روڈ کے مد میں آئی ہوئی ہے یہ بیس سال میں یا پچیس سال میں یا تیس سال میں روڈ کا ایک اپنا انجنیرنگ کا اپنا روڈ میپ ہوتا ہے اس میں ہم لوگ پہلے ایک بار اس کی میٹی ہوتی ہے میٹی کے بعد اگریگیٹ بیس ہوتا ہے اگریگیٹ بیس کے بعد سب بیس کے بعد اگریگیٹ بیس ہوتا ہے اگریگیٹ بیس کے بعد اس کے اوپر سپارٹ ہوتی ہے ان اے چھے کے مطابق سپارٹ کے بعد اس کے اوپر ایک ویرنگ کورس ہوتی ہے جو یہ ہماری علاقے میں بالکل واہنی ہے ناممکن ہے ہماری بلوچستان میں جو روڈوں کی ناقابل ایک ہی نہیں روڈ ہے اور جو بیس سال سے یہ لوگ یا پچیس سال سے یہ لوگ پیسے کھا رہے ہیں یا پیسوں کی شک مد میں یہ لوگ اپنے اوٹ کر رہے ہیں جو بڑی بڑی گاڑیوں میں اور بڑے اس میں پیر رہے ہیں کیونکہ ہمارے علاقے میں سو میں سے ساٹھ پرسنٹ پین سٹھ پرسنٹ پرسنٹ یا تیس پرسنٹ سے یہ روڈ بنانا ناممکن ہے خاص کر پاری علاقوں میں ہم حکمت بالا سے کوشش کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں کہ پچاس میلین اور سو میلین سے زیادہ کنسٹرکشن کا کام انل سی اور ایبڈیویو کا دیا جائے یہ حکمت بلوچستان کی مربانی ہوگی کیونکہ چھوٹے ٹھکدار بھی بے روزگار نہیں ہوں گے اور بڑے مگرمج جو باہر سے آ کر کے ہمارے کوئٹہ میں ابھی چار پروجیکٹ جو میگا پروجیکٹ سے چل رہے ہیں سریاب روڈ ہے لنگ بادینی روڈ ہے بائی پاس ہے دوسرا سبزل روڈ ہے ان روڈوں کو ایک سال یا دو سال ہو گئے اسی آلت اسی جگہ پہ پڑے ہوئے ہیں ان روڈوں کا بائی پاس پہ بھی آپ جا کر کے جو روڈ ان لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے کڑے اور روڈوں کو ایک سال کے آلات آپ ابدھر رہ گیا ہے اور یہ دو سال میں اور بھی ناممکن ہے کہ یہ نہیں بن سکے گا میری حکمت سے یہ گزارش ہے سبائی حکمت سے کہ پچاس اور سو ملین سے زیادہ اگر کوئی بھی روڈ ہو تو ان لسی یا ایف ڈیویو کو دی جائے اور اس کو پریم ورک دیکھ کر کے اگر آپ ایک سال کی پریم ورک دیتے ہو تو سال میں آپ کا روڈ مکمل ہوگا اگر آپ چھ مینے کے دیتے ہو تو چھ مینے میں مکمل ہوگا اگر آپ دو سال کے دیتے ہو تو دو سال میں مکمل ہوگا ہماری بہت بڑی اچھی کوالٹی ہماری پوچ کے اس اداروں میں ہے جو ان لسی اور ایف ڈیویو ہے ہماری ان لسی کا بلوچستان کوئٹا میں اس کا کینٹ میں آفیس ہے اور ان لسی کا ہمارا کوئٹا میں بلوچستان میں ان لسی کا آفیس ہے اپنے کمانڈر صاحب بیٹھتے ہیں اور پھر ہمارے کور کمانڈر صاحب ایک نیایت شریف اور نیک انسان ہے جو یہاں پہ ہم لوگوں کے نصیب ہوا ہے ان لوگوں سے ہم لوگ یہ گزارش کریں گے کہ ان لوگوں کو براہ مربانی یک اچھا علاقوں میں یا توبہ چگزئی یا چمن کے مضافات میں جہاں جہاں بھی ان لوگوں نے جتنی جتنی کرپشن کی ہے وہ سارے ہمارے اور آپ لوگوں کے سامنے ہیں ہم لوگوں نے بھی دیکھے ہیں آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہیں روڈز کیالات بھی دیکھے ہیں میں ایک مثال صرف دیتا ہوں چمن آئیوے کا جو ایف ڈیویو نے بنائی ہے اس روڈ کا مینٹنس کا کام ہوتا ہے انہیچے کا چہ مینے کا یہ آٹھ سال پورے ہو گئے نو سال بھی پورا ہونے والا ہے نو سال ہو گئے کلاودلہ سے لے کر چمن تک روڈ میں ایک انچ کا بھی اگر وہ لوگ پارک بتا دے تو میں ذمہ دار ہوں اس چیز کا ایف ڈیویو کے بغیر میں بنانے کے لئے تیار ہوں یہ میں اپنے طرف سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے یہ ان چوٹی کمپنیوں کا بوس کا کام نہیں ہے تو باچ اگزی پہ ایک روڈ پہ تین تین دفعہ پیسے لیے گئے ہیں اسی طرح جو ہمارے سیلاب آئے ہوئے ہیں جو ہمارے ڈیم ناکس بنے ہوئے ہیں جو ہمارے ڈیموں کو نقصانات ہوا ہے ایک علاقے میں دو ڈیم یا تین ڈیم ایک ساتھ تین ڈیم ٹوٹے ہوئے ہیں اور وہ سیلابی کیفیت اختیار کر کے ایک بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میرے اسی درخت جو ہمارے سالانہ بچوں کا کپالت اسی درختوں سے ہوتا تھا اس میں چار درخت بچے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو بھی یہ میں یقین دانی کروا سکتا ہوں کو لے جا سکتا ہوں اور آپ کو دکا سکتا ہوں اگر اسی درخت یا سو درخت میں چار درخت رہ جائے تو اس کا ذریعہ ماشکہ کیا ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے طبعہ چکزئی اور خاصی نداکول سنزلہ بوستان سکان کان اور اس کے ساتھ مضافات جو پاڑ کے ساتھ ہی ساتھ جو ہم لوگ رہ رہے ہیں میں خود وہاں پہ کام کر رہا ہوں اسنزلی علاقہ ایک نام ہے بوستان کول کے ساتھ منفی سنٹیگریڈ اٹھارہ تک پہنچا ہوا ہے انٹرپیس پانی گاڑیوں میں برپ بند گئی ہے برپ اٹھارہ منفی سنٹیگریڈ جب آپ کا نقطہ انجماعت گر جاتا ہے تو وہاں پہ لوگوں کا رین سین اور اس کا علاقے کا کیا ہوگا اور ابھی یہاں پہ تو لوگ اس طرح مجبور ہے کہ اس کے مال مویشی اور لوگ ایک کمرے میں بند ہو کر کے رہ رہے ہیں ہمارے کور کمانڈر صاحب سے بھی یہی درخواست ہے کہ کچھ ٹیمیں ایف سی کی یا ہمارے جو سیمچ کی ہے اچھے ڈاکٹروں پہ مشتمل ہو کر کے کچھ ڈاکٹر کی ٹیم وہاں پہ بیجی جائے کہ ان لوگوں کا علاج مالجے کے لیے ان لوگوں کو ریلیف دے کر کے ان لوگوں کو آگے جو نقصانات ہوا ہے باقی نقصانات سے بچائے جائے وہاں پہ لوگ اپنے مریض کو اٹھا کر کے راستے میں مری جاتا ہے واپس لے جانے کے لیے اس کو اپنے علاقے تک لے جانے کے لیے اس کے پاس اتنی وہ اسحط نہیں ہے کہ وہ اپنے مردے کو اپنے جگہ پہ پہنچا دے براہ مربانی آپ صاحبیہ حضرات سے ہم لوگ یہ تاؤن کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اپنا آواز اٹھائے ہم لوگ بھی اپنا آواز اٹھائنے کی کوشش کریں گے میں پنجاب سے اور سندھ سے اور جو ہمارے مخیر حضرات ہے جو جس علاقے میں بھی پڑے ہیں پاکستان میں جس علاقے میں بھی ہے میں ان لوگوں سے خصوصی ریکوشٹ کروں گا کہ ہمارے ٹکدار حضرات ہے یا اور ہمارے دوست ہے جو بھی ہے ان سے میں خصوصی ریکوشٹ کروں گا کہ ڈکٹر سنا کا نمبر دے کر کے ڈکٹر سنا اور آزرتہ جگزئی ان لوگوں کے اوپر خصوصی توجہ دے یہ آخرت کا کام بھی ہے اور بلائی کا کام بھی ہے اور دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے اس کام کرنے سے دونوں جان بن جائیں گے انشاءاللہ